بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم خواجہ حیتر الیاتش کی پہلی غزل جو کہ نساب کی غزل نمبر تین ہے اس کے چند اشار ان کے تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلے شیئر ملاحظہ کیجئے ہواے دور میں خوشگوار راہ میں ہے خزان چمن سے ہجاتی بہار راہ میں ہے ہواے دور میں خوشگوار یعنی خوشزائقہ شراب کا دور یعنی خوشحالی کا زمانہ اور چون سے مراد باغ اس شیر میں خواجہ حیتر الیاتش نے رجائیت کا اظہار کیا ہے یعنی امید کا اظہار کیا ہے رجائیت سے مراد امید راہ میں ہے کہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ کچھ آنے والا ہے ایک ایسی چیز جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ راستے میں ہے چند دن یا کچھ وقت اور صبر کا دامن تھامنا ہوگا اور وہ چیز ہم تک پہنچ جائے گی اس شیر میں لفظ خزان زوال کے وقت کو یا زوال کے زمانے کو ظاہر کرتا ہے جس طرح خزان آنے سے چمن کے اوپر باغات کے اوپر زوال آ جاتا ہے پتے گر جاتے ہیں بدحالی کا زمانہ ہوتا ہے بدحالی کا دور دورہ ہوتا ہے اور پھر بہار کے لوٹ آنے سے وہ موسم وہ خوشیاں وہ ساری رونکیں باغات میں واپس آ جاتی ہیں اور خوشحالی کی امید دلا رہے ہیں الفاظ راہ میں ہے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ خوشحالی اور بہار یہ راہ میں ہے یہ راستے میں ہے تھوڑا وقت اور صبر کا دامن تھامنا ہوگا آئیے اب اس کی تشریح کرتے ہیں ہواے دورے میں خوشگوار راہ میں ہے یعنی خوشحالی کا زمانہ آنے والا ہے عزیز طلبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برے صغیر میں جب مغلیہ سلطنت زوال پذیر تھی زوال آشنا تھی اور یہاں پر انگریز اپنے ظلم و ستم کا آغاز کر چکے تھے تو بہت سے شواراں نے مسلمانوں کو اس مایوسی سے نکالنے کے لیے ان کو امید کا دامن تھامنے کی تلقین کی اور بہت سے شواراں کی شائع اس میں آپ کو جا وجا رجائت نظر آتی ہے اور یہ قدرت کا اصول ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد وارد تعالیٰ ہے کہ یعنی ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اور جب قربانی کے لیے ظلم کے خلاف قربانی دینے کے لیے جتنی دیر سے کوئی قوم اٹھتی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ قربانی دینا پڑتی ہے رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ کے اوپر بدحالی کا دور ہے خزان کا موسم ہے اور بدحالی اور ظلم کے بادل چھائے ہوئے ہیں تو آپ مایوس مت ہو بلکہ صبر کا دامن تھام دیجئے اور وہ وقت دور نہیں جب اس چمن سے خزان جا چکی ہوگی اور اس کے جگہ بخار لے لے گی اسی حقیقت کی طرف علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا تھا کہ اگر عثمانیوں پر کوئے غم توٹا تو کیا غم ہے کہ خون سد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا عزیز طلبہ عثمانیوں سے مراد سلطنت عثمانیہ ہے جو ترکی میں جس نے ایک بہت ہی لمبا عرصہ آل عثمان نے حکومت کی تو جب وہ زوال آشنا ہوئی تو اقبال نے اس پر یہ بات کہی تھی کہ جس طرح صبح سورج کے تلو ہونے کے لیے یا سہر کے پیدا ہونے کے لیے بہت سے ستاروں کو مان ہونا پڑتا ہے بہت سے ستاروں کی روشنی بج جاتی ہے ستاروں کی قربانی سے ہی سہر پیدا ہوتی ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ آپ کو اس پر غم نہیں کرنا چاہیے خون سد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا یعنی کو دینا ہوگی اور انہی قربانیوں کے بعد انہی شہداء کے خون سے بہار کا موسم اور اس میں ترہ ترہ کے پھول اور رنگا رنگا پھول وہ لوٹ آتے ہیں اور بہار کا موسم جو ہے وہ ہر طرف گلو گلزار بکھیر دیتا ہے اسی حوالے سے ایک شاعر نے کہا تھا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور اقبال نے ایک اور اپنی طویل نظم طلوع اسلام میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتہ بھی وفق سے آفتہ بھرا گیا دوریں گرانخ بھی یعنی یہ صبح روشن کی دلیل ہے ستاروں کا قربانی یہ صبح روشن کی دلیل ہے اور اگر اب برے صغیر کے اوپر غم کے بادل چھائے گئے ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور مسلمان ایک کرب اور تکلیف کی کیفیت سے گزر رہے ہیں ان کا خون بہایا جا رہا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نظم مستقبل کی جھلک میں یہی امید ظاہر کی تھی کہ کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی دنیا نہیں خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا یعنی یہ جو مسلمان کا آج خون بہایا جا رہا ہے اسی خون سے مسلمانوں کے لیے ایک نیا جہان ایک نئی دنیا جنم لے گی اور دنیا ایک نئی دنیا جو ہے وہ قائم ہوگی حضرت علی کرم اللہ غجہ فرماتے ہیں کہ حکومت کفر پر تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم پر قائم نہیں رہ سکتی تو خلصہ کلام یہ ہے کہ اس شیر کے اندر شایر خواجہ حیدر علی آتش برے صغیر کے مسانوں کو ایک روشن مستقبل کی نبیت سنا رہے ہیں اس کی امید دلا رہے ہیں یا گویا اس کی خوشخبری کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک خوشحالی کا دور آنے والا ہے اور خزان اس چمن سے بھاگ جائے گی روٹ جائے گی ختم ہو جائے گی یا نکل جائے گی اس کے جگہ بہار یعنی خوشی اور خوشحالی کا زمانہ ہر طرف اس کا دور دورہ ہوگا عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے عدم آخرت کوچ سفر ہستی زندگی دیار بستی ملک یا کوئی جائے مقام اس شیر کے اندر حقیقی مضامین بیان ہوئے ہیں عزیز طلبہ حقیقی مضامین کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مضامین جو حقیقت پر مبنی ہیں اس کے اندر کوئی استیارہ کی بات نہیں ہوئی اس کے اندر کوئی مجازی معنی میں کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا صاف اور وضع الفاظ میں کہا گیا ہے کہ آپ سفر آخرت کی تیاری کر لیجئے شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں یعنی آدم کے کوچ یعنی آخرت کے سفر کی لازم ہے فکر آخرت کے سفر کی فکر ضروری ہے ہستی میں زندگی میں یعنی آخرت کے سفر کی فکر کرنا آپ کی زندگی میں ہی ضروری ہے نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے جب آپ آخرت کے سفر پر چل نکلیں گے تو راستے میں کوئی بھی شہر نہ آئے گا راستے میں کوئی بھی بستی ملک جائے ہم اپنے گھر سے کسی منزل کا سفر کرتے ہیں تو ہم اپنی بساط کے مطابق اپنی اپنی وقت کے مطابق اپنے ساتھ چند ضروری اشیاء ساتھ رکھ لیتے ہیں جو سفر میں ہمارے کام آتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جدید زمانہ یا قدیم زمانہ کوئی تو ہم اس بستی میں پڑاؤ ڈال کر تھوڑی دیر آرام بھی کر لیتے ہیں تازہ دم بھی ہو جاتے ہیں اور وہاں سے ہم وہ ضرورت کی اشیاء مزید خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیتے ہیں تاکہ اگلا سفر آسانی کے ساتھ شروع کیا جا سکے شاعر کہتے ہیں کہ یہ آخرت کا سفر دنیا کے سفر کی طرح نہیں ہے کہ دنیا کے سفر میں آپ رک جائیں اور ضرورت کی اشیاء کہیں سے خریب لیں آخرت کے سفر میں آپ جو کچھ لے کر جائیں گے وہ اس دنیا سے لے کر جائیں گے آپ آخرت کے سفر میں راستے میں سے کوئی سمان وہ وہاں سے خریدا جا سکے اور کیونکہ قیامت کے دن نیک آمال یا قبر میں نیک آمال ہی ہمارے کام آئیں گے تو وہ نیک آمال ہمیں دنیا سے اپنی زندگی سے ہی اپنے ساتھ لے کر قبر تک کا سفر تیہ کرنا ہوگا راستے میں کوئی ایسا مقام نہیں آئے گا کہ جہاں ہم دیکھیں کہ میرے نیک آمال کم ہیں تو میں اس جگہ رکھ کر اس جگہ ٹھہر کر مزید نیک آمال کر لوں ایسی کوئی جگہ آخرت کے سفر میں ہمارے لئے نہیں ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ کل نفس ان ذائقت الموت ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے جب ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو دنیا میں جو کچھ وہ کر چکا ہے اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کرنا ہے نیک آمال ہیں تو ان کے بدلے میں جزا ملے گی محدود زندگی کا دار و مدار ہماری دنیاوی زندگی کے اوپر ہے زندگی انسان کی معنی ہے مرغ خوش نوا شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہ چہ آیا اڑ گیا انسان کی زندگی اس قدر مختصر ہے کہ جیسے ایک خوش نوا پرندہ خوش الہان پرندہ ایک اچھی آواز والا پرندہ تھوڑی دیر کے لئے کسی شاخ پر بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لئے چہ چہ آتا ہے پھر اڑ جاتا ہے انسان بھی اس دنیا میں اس پرندہ کی طرح ہے اور چہ چہ آنے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے منو مٹی کے دفن کر دیا جاتا ہے تو شاعر اس حقیقت کی طرف ایک غافل انسان کی ایک مسلمان کی توجہ دل رہے ہیں کہ آپ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے آخرت کا سفر بہت طویل ہے اور اس کے لئے ہمیں شب کے وقت یعنی راتوں کو جاگ جاگ کر نیک عامال اللہ تعالی کی عنایت اور اللہ تعالی کی رحمت طلب کرنی چاہیے تاکہ ہمارا سفر آخرت آسان ہو تاکہ ہمیں کوئی پچتاوہ نہ ہو جیسے شاعر کہتے ہیں کہ وائی نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسان نہ تھا یعنی وائی کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب میں مرنے لگا تو مجھے سمجھ میں آئی کہ جو کچھ میں نے اس دنیا میں دیکھا جو میں نے سنا وہ سب ایک خواب اور ایک افسانہ تھا افسوس کہ میں نے آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بھی کمایا نہیں ہے کچھ بھی اپنے ساتھ میں لے کر نہیں جارا آش یہ بات مجھے پہلے سمجھ آجاتی تو میں آخرت کے سفر کے لیے کوئی نہ کوئی سامان کوئی نہ کوئی انتظام اور کوئی نہ کوئی بندبس ضرور کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا نہ بد رکعہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے فقط انایت فروردگار راہ میں ہے بدرکہ راہنما یا گائیڈ عزیز طلبہ جب آپ کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں یا سیر و تفریخ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ایک گائیڈ ہوتا ہے جو لوگوں کو اس جگہ کی ہسٹری بتاتا ہے اس جگہ کی تاریخ بتاتا ہے یا اس جگہ کے عزیز طلبہ اس شیر میں بھی حقیقی مضامین بیان کی گئے ہیں اور آخرت کی تیاری کی طرف انسان کی توجہ دلائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آخرت میں جو چیز انسان کے کام آئے گی وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی عنایت اللہ تعالی کی رحمت ہوگی جو انسان اس شیر کو سمجھنے کے لیے بھی آپ دنیاوی سفر کو ذرا سمجھئے دنیاوی سفر میں ہم اپنی حیثیت کے مطابق اپنے ساتھ کسی ہم سفر کو رکھتے ہیں کوئی دوست ہمارے ساتھ کسی سفر پر چلا جاتا ہے اگر کوئی صاحب سروت کوئی دولت مند انسان گئے تو اس کے نوکر چاہ کر اس کے ملازم اس کے ساتھ سفر میں شریک ہوتے ہیں جو سفر کی مشکلات اٹھانے میں اس کا سامان اٹھانے میں اس کی مدد کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی اپنے خاندان کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے تو خدا نخواستہ اگر سفر میں کوئی مشکل حالات پیش آتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ غم اور وہ تکلیف بانٹ لیتے ہیں اور مل کر اتفاق اور اتخاذ کے ساتھ اس مسئیبت سے ان کو نجات مل جاتی ہے یوں ایک ساتھی ایک ہم سفر کے ساتھ ایک رہنما اور ایک دوست کے ساتھ سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن آخرت کا سفر اس سے بالکل مختلف ہے آخرت کے سفر کے حوالے سے خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ نبد رکا ہے اس سفر پر نہ آپ کا رہنما ہے آپ قبر میں جانے والا کوئی ہوگا نہ ہی آپ کا کوئی دوست اس سفر میں آپ کا شریک سفر ہوگا اس سفر میں جو ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی فقط ان آیت پر وردگار راہ میں ہے راستے میں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی آپ کا سہارا بنے گی اور یہ زندگی یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ دوست جتنے بھی گہرے ہوں وہ قبر سے واپس چلے آتے ہیں کوئی بھی آج تک قبر میں کسی کے ساتھ کتنی ہی سچی محبت کیوں نہ ہو قبر میں کوئی بھی کسی کے ساتھ آج تک نہیں اترا تو شاعر کہتے ہیں کہ راہ فنا میں بر کس نے دیا کس کا ساتھ پہنچا کہ دوست قبر تک سارے چلے گئے دوست صرف قبر کے باہر تک ساتھ جاتے ہیں اور آپ کو منو مٹی تلے دفن کرنے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اگلا سفر آپ نے خود اکیلے تیہ کرنا ہوتا ہے وہاں نہ آپ کوئی دوست آپ کے کام آ سکتا ہے اور نہ آپ کے نوکر چاکر اور نہ وہاں پر کوئی گائیڈ ہوتا ہے اسی طرح علامہ اقبال رحمت اللہ فرماتے ہیں نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے بندہ نواز میں آپ کی مہربانی کے سائے میں آپ کی عنایت کے سائے میں مجھے امام ملی جائے تو یہاں پر بھی شاعر کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کو اپنے اعمال کے اوپر کوئی یقین کوئی اعتماد نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے عدالت میں قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا ایک واقع علماء نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت میں جانے کی خوش خبری سنا دی تھی وہ زار زار رویا کرتے تھے اور خسرت کرتے تھے کہ کاش میں ایک سوکھا درخت ہوتا جو کار دیا جاتا اور جلا دیا جاتا یعنی مجھے اللہ تعالی کے سامنے حساب نہ دینا پڑتا اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک مومن کے بدن کا بال ہوتا جو کار دیا جاتا یعنی مجھے اللہ تعالی کے حضور پیش ہو کر جواب دہی نہ کر نہ پڑتے اللہ تعالی کے حضور مجھے اپنے اعمال کا حساب نہ دینا پڑتا تو جب وہ حضرات اس کیفیت کا شکار تھے تو آپ سوچئے کہ میرے اور آپ کے اعمال کس قدر افسوسناک ہیں اور علامہ اقبال نے اس کا ہمیں آسان حل بتا دیا کہ اگر آپ اللہ تعالی کی عنایت چاہتے ہیں اگر آپ اللہ تعالی کی یعنی اللہ تعالی کی ہزاروں بندے ہیں جو جنگلوں میں بنوں میں جنگلوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں میں اس کا بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا میں اس کا بندہ بنوں گا جو خدا کی مخلوق کے ساتھ پیار کرے گا اور اسی حقیقت کی طرف ایک اور شہر نے اشارہ کیا تھا کہ دردہ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرروبیاں یعنی فرشتے اللہ رات کے لیے کافی تھے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کا غم بانٹے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں تو خلاصہ ایک علام یہ کہ کہ شاعر آخرت کی تیاری کی تلقین کر رہے ہیں کہ آخرت کے سفر میں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا جو چیز آپ کے ساتھ جائے گی وہ آپ کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کے حصول کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے